اسلام علیکم جی یہ آپ کے سامنے ایک آئل سپل کٹ ہے اور اس کی پاکستان میں قیمت کتنی آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں اور یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کون سی سیفٹی ہدایات ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی پرائس کتنی ہے آئل سپل کٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ اس فرش پہ کوئی آئل گر جاتا ہے پیٹرولیم کی چیزیں گر جاتی ہیں تو ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کٹھا کرنا ہے تاکہ وہ کسی فلور کے ڈرین میں نہ جائے یا واٹر ویز میں نہ جائے اور یہ بڑا ہی سیفلی کرنے والا کام ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی پیٹرولیم کی جو مسنوات ہوتی ہیں ان کو بڑی جلدی آگ لگ جاتی ہے اس لیے آئل جو سپل ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو اس کی پہلے قیمت دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جگہ یہ ڈالرز میں اس کی قیمت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ سات سو پینٹیس ڈالر ہے سات سو پینٹیس ڈالر تقریباً ون لیک فیفٹی فور تھوزن پاکستانی بنتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں ان کے ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کی یہ آئل سپل کھٹ ہے جو آئل کو کنٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے اچھا یہ تھرٹی ون گیلن جو آئل ہے اس کو یہ کنٹرول کر سکتی ہے اور یہ اس کا سائز لکھا ہوا ہے تری پلاسٹک بیگ ٹائز اس کے اندر مجود ہیں تھری ٹو فائیو گیلن ڈسپوزیبل بیگز یعنی کہ اس کے اندر پلاسٹک ایسے ڈسپوزیبل بیگز ہوں گے جن کے اندر آپ پٹرول کٹھا کر کے ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا سائز لکھا ہوا ہے ٹو روز پٹرولیوم سوربنٹ فولڈڈ ٹھیک ہے جی ون کیٹ میڈ ان یو ایسے رہتے ہیں پاکستان میں ہے اور چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری ہم میڈ ان یو ایسے یوز کرتے ہیں ابھی تو وہ سامنے جو ریسکو ایکویمنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے وہ ایم ایسے کمپنی کا ہے جو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی کسی دیں ویڈیو بناوں گا وہ بہت مہنگا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے یہ جو لاک ہے اس کا آپ کو کھول لیں گے تو یہ کھول جائے گا اس رنگ کو ہم نیچے کرتے ہیں اس ڈکن کو اوپر آہ کر دیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے انسٹیکشنز ٹو بی فالوڈ ایچ ٹائم ہدایہ تمیشہ فالو کریں میں جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں کھولتا ہوں کوئی بھی نئی چیز تو سب سے پہلے اس کی ہدایہت لازمی فالو کرتا ہوں تو نمبر ون اس پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ پر آئل کی سپلیج ہوگی آئل گر گیا ہے تو آپ وہاں سے دور جائیں اگر کوئی وہاں آگ جالری یا کوئی گاڑی سٹارٹ ہے اس کو آپ ٹرن آف کر دیں خود بھی فاصلے پر رہیں اور دوسروں کو بھی فاصلے پر رکھیں نمبر ٹو آپ نے کال کرنی ہے جو آپ کی ایمیجنسی ٹیمز ہوتی ہیں سپل کنٹرل کوڈنٹر ہوتے ہیں ان کو آپ بتائیں آپ نے جو دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آئل کی سپلیج ہوگی آئل گر گیا ہے اور جو جو چیزیں آپ نے اس میں دیکھتی وہ ساری آپ بتائیں ایمیس ڈی ایس فارمز یہ مٹیریز سیفٹی ڈیٹا شیٹ ہوتا ہے جیسے کوئی بھی آپ کیمیکل بائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک پیپر ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کیمیکل کے کیا کیا ہیزرڈ ہیں اگر آپ کی آنکھ میں چلا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جسم پر لگجے کیا کرنا ہے اگر آگ لگجے اس کیمیکل کو فائر فیکٹنگ کیسے کرنی ہے ساری ادایات اسے ایمیس ڈی ایس میں فارم میں لکھی ہوتی ہیں اچھا نمبر تھری وہ کہتا ہے کہ آپ پراپر پرسنل پرٹیکٹر ایکویمنٹ پہنیں جیسا کہ یہ جو گلاوز ہوتے ہیں یہ آپ کے فاصل لباس ہوتے ہیں وہ کہتا ہے گلاس لگائیں ٹھیک ہے گلاوز پہنیں ابھی یہ میں نے ایک عام کام کرنا تھا ٹھیک ہے تو میں نے یہ گلاوز پہنے ہیں جو اس کام کے لئے یوز ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کوئی کیمیکل آہ یوز کر رہے ہوں گے یا کوئی اور خطرنا چیز یوز کر رہے ہوں گے تو اس کے مطابق آپ نے اپنے جو ہے گلاوز استعمال کرنے جو ہواستی لباس ہوگا وہ استعمال کرنا ہے جیسا کہ کیمیکل ہینڈلنگ کے لئے یہ گلاوز ہیں نا یہ ٹھیک یہ یوز نہیں ہو سکتے یہ عام یوز کے لئے ہیں اس کے بعد نمبر چار پر کہتا ہے contain this pill if you can safely اگر اس جگہ پہ جو تیل ہے وہ سپیل ہو گیا ہے تو آپ اس کو contain کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں اگر چھوٹی سپیل ہے تو آپ پھر ہی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو آپ روئی کے رول دیکھ رہے ہیں اگر اس جگہ پہ آئیل سپیل ہو گیا ہے تو آپ اس کے گرد اس طرح ایک بننا بنائیں اس ایک وال بنائیں جس طرح یہ ہے let's suppose کہ یہ آئیل ہے اور اس کے گرد آپ نے یہ رول لگا دینے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کو آپ کنٹرول کر سکیں اور کوشش کریں کہ یہ floor drains ہیں جیسا فرش کے drain ہوت کہتا ہے کہ خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی ایک سیف جگہ پہ رکھیں آپ نے یاد ہوگا پاکستان میں سائی وال میں ایک جو آئیل ٹینکر تھا اس کی سپیل جو ہو گی تھی پیٹرول جو آئیل سپیل ہو گیا تھا تو اس میں لوگوں نے پیٹرول کو بننا شروع کر دیا تھا کسی نے گاڑی سٹارٹ کی یہ سگریٹ پی تو وہ سارے پیٹرول کو آگ لگی تھی اور اس میں تقریباً ایک سو سے زیادہ لوگ جال گئے تھے تو جب بھی آپ کسی جگہ پہ آئیل کی سپیل دیکھیں آئی تو اس کے اندر یہ جو پلاسٹک کے بیگ ہیں جس کی وہ باہر بات کر رہا تھا یہ جس پوزیبل بیگ ہیں آپ جو بھی سپیل آئیل ہوئی ہے اس کو آپ چوسیں گے اور اس بیگ میں خالی کر کے اوپر سی ٹائی لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے نیچے میں اس کو نہیں کھولتا اس کے نیچے ایک شاول ہوتا ہے اور اس کے نیچے تکیہ کی طرح چھوٹے تکیہ کی طرح پیڈ ہوتی ہیں وہ آپ تیل پر اس طرح لگاتے ہیں اور اس طرح چوس چوس کے اس کو اس کے اندر ڈ دالتے ہیں تو سپیل کٹ کے اندر یہ ہوتا ہے